ملہ نصر الدین گھومتے گھوماتے ایک اجنبی آبادی میں شاہ پہنچے وہاں دیکھا کہ ناریل کے درخت قطار در قطار تھے جن پر بڑے بڑے ناریل لگے ہوئے تھے لو بھئی یہ دیکھتے ہی ملہ نصر الدین کی ترال ٹپک پڑی جھٹ سے ایک درخت پر جا چڑے اور لگے ناریل توڑنے لیکن بھئی ناریل بہت مضبوطی سے لگا تھا اب ملہ نصر الدین نے جو زور لگایا تو فسل گئے اور ناریل سے لٹک گئے اب عالم یہ تھا کہ کئی فٹ بلان درافت کے اوپر ملہ کسی ناریل کی طرح پتوں کو مضبوطی سے پکڑے ٹنگے ہوئے تھے اور مدد کے لیے واویلہ کر رہے تھے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ان کی ٹانگیں ہوا میں لٹک رہی تھیں اور وہ چیخ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ میری مدد کرو مجھے بچالو اتنے میں یہ ادھر سے کرنا ایسا ہوا کہ ایک اونٹ والا گزرا اس نے جو ملہ نصر الدین کو اس طرح دیکھا تو اس نے اونٹ کو درخت کے نیچے کیا اور اونٹ کی پیٹ پر کھڑے ہو کر ملہ نصر الدین کی ٹانگیں پکڑنا چاہیے اب ہوا جناب ایسا کہ اونٹ بچارہ حیوان اس کو نظر آئی تازہ گھاس اس سہرہ میں تو وہ ادھر چل پڑا اب ہوا ایسا کہ اونٹ والا بچارہ ملہ نصر الدین کی ٹانگوں کو پکڑے لٹکا رہ گیا اور شور مچانے لگا اب سب سے اوپر ناریا سے چمٹے ہوئے ملہ نصر الدین اور ان کے پیروں سے لٹکا اونٹ والا دونوں مل کر شور مچانے لگے مدد کرو ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ اب تھوڑی دیر بعد ایک ہاتھی سوار وہاں سے گزرا ملہ نصر الدین نے اس سے مدد کیلئے پکارا کہ بھائی ہاتھی والے تم تو مجھے جانتے ہو میری مدد کرو مجھے بچاؤ اب ہاتھی والا بھی ہاتھی لے کر درخت کے نیچے آیا اور احتیاط سے اونٹ والے کی ٹانگیں پکڑ کر نیچے کھینچیں کہ یار کچھ بچا لوں ان کو ان کی جان بچ جائے اب ہاتھی بچار اکیلا تھا اس نے دیکھا کہ اونٹ ہے سامنے تو چلو اچھی کمپنی مل جائے گی اتنے میں ہاتھی بھی نیچے سے نکل گیا اب تو عالم یہ تھا کہ ملہ نصر الدین اور اونٹ والے کے ساتھ ہاتھی والا بھی اس کی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گیا وہ جی کر ملہ سے برا ارے نادان چکس ناریل مت چھوڑنا نیچے آکر میں تمہیں ایک ہزار اشرفیاں دوں گا یہ سنکہ جناب ملہ نصر الدین بہت خوش ہوئے اونٹ والا بولا جناب ناریل کو مضبوطی سے پکڑے رہیے نیچے اتر کر میں آپ کو شہد کے مرتبان اور تین ہزار اشرفیاں دوں گا اب یہ سنکر ہاتھی والا بولا میں چار ہزار دوں گا اونٹ والے نے کہا پانچ ہزار ہاتھی والا بولا چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار بحث بڑھ گئی تو ملہ نصر الدین خوشی کا ٹکانہ نہ رہا جب ان کی خوشی کا ٹکانہ رہا تو انہوں نے ناریل چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا پھر تو میں اتنا امیر ہو جاؤں گا ہاتھ چھوڑ کر بازو لہراتے ہی شاخ ہاتھ سے چھوٹی اور سب کے سب پٹا پٹ پکے عام کی طرح نیچے گرے تو جناب اسی لئے کہتے ہیں کہ خواب دوسری ہونے ہی بیکھو کہ جنہیں پورے ہوسہ کر رہے ہیں